نمسکار دوستو دوستو جب ہم بات کرتے ہیں کریٹیوٹی کی کوئی چیز پیدا کرنے کی کچھ نیا کر دکھانے کی بات کرتے ہیں تو اس وقت کئی نظریے ہمارے سامنے آتے ہیں اور کئی زاویوں سے کئی کونوں سے ہم اس وشہ کے بارے میں وچار کرتے ہیں کچھ دن پہلے مجھے ایک گارڈنر کی ہاورڈ گارڈنر کی ایک کتاب پڑھنے کا پوری طرح سے میں نے اس کو نہیں پڑھ پایا لیکن کچھ پنے پلٹنے کا موقع ملا موقع نہیں ملا اس کے بعد کتاب تھی کریٹیوٹی کبھی آپ کو موقع ملے تو آپ بھی دیکھئے گا کریٹیوٹی میں بہت ساری ان چیزوں کے بارے میں کئی چھوٹے چھوٹے ایک ادھارن دے کر اس کی وضاحت کرنے اس کو سپشٹ کرنے کا پریاس کیا گیا ہے اور اس میں ایک گھٹنا کا ذکر بھی ہے کہ ایک بار یہ گھٹنا حالانکہ مہاتمہ گانڈی کی زندگی سے جڑی ہوئی ہے اور گانڈی بابا نے مہنداز کرمچند گانڈی نے بچپن میں سکولی زندگی میں ایک بار ایک ہاتھ کی گھڑی جو تھی وہ چورا لی اس بات کی تصدیق انہوں نے خود بھی جو می ایکسپیرینس پر اٹھرٹ اس میں شاید کی ہے کتاب میں انہوں نے کنفیس بھی کیا ہے کہ مجھے اس طرح سے مجھے ہوا میرے سے کوئی غلطی گھڑی چورا لی اب گھڑی چورانے کے بعد من میں تو پاپ تھا لیکن بات نہیں کی باپ کا ڈر بھی تھا اور باپ کا ڈر الک قسم سے تھا اب وہ جو باپ ان سے بھی زیادہ خطرناک قسم کے بندے ان سے بھی زیادہ آدر شوادی ان کو جب پتا چلا اور یہ معلوم ہو گیا کی چوری بھی اس نے کی ہے اور اس نے بتایا بھی نہیں مہنداز نے تو انہوں نے کچھ نہیں کہا حالانکہ ان کے بارے میں یہ تھا کہ وہ بڑے سکت سزا کے حق میں رہتے تھے اس ہمیں لیکن کچھ نہیں کہا انہوں نے اگلے دن ایک دن کا فاسٹ رکھا کہ آج میں کھانا نہیں کھاؤں گا میرے گھر میں چوری ہوئی ہے اور چور میرے گھر میں ہے تو میرا من نہیں کر رہا میں چور کو سزا بھی نہیں لے سکتا اس سے بڑا پیار کرتا ہوں لیکن یہ ایک دن میں کھانا نہیں کھاؤں گا اور پانی بھی نہیں لوں گا اس ایک دن کے اپواس نے بچپن کی چھوٹی سی عمر میں مہتمہ گاندھی کے سامنے مہنداز کے سامنے بہت سارے نئے راستے کھولے اور ایک دم سے وہ بعد میں انہی چیزوں پر کیا کیا پریوگ اس بندے نے کیے یہ ایک غزب کی بات ہے تو پرپس یہ ہے کہ چھوٹی چھوٹی گھٹنائیں کئی بار زندگی میں ایسی ایسی چیزوں کو کریئٹ کرتی ہیں بعد میں گاندھی کا سارا ستیگرہ اپواس اور اس کے بعد کچھ اور اہنسہ سے جڑی ہوئی چیزیں یہ ساری کی ساری کہتے ہیں کہا یہ جاتا ہے کہ یہ کریئٹ جو کریئیشن تھی وہ چھوٹی سی گھڑی چھرانے والی گھٹنا سے ہوئی تھی اور اس کے بعد دیرے دیرے وہ پنپتی گئی کیونکہ ذہن میں ہمارا اتنا بڑا خزانہ ہے اتنے کریئٹیوٹی کہ اتنے زیادہ سوپان لگے ہوئے ہیں صرف ان کو چھیڑنے کی ضرورت ہوتی ہے جیسے آدم نے بھی ایک شیر میں فرمایا نا کہ وہ یہ الگ بات ہے کہ یہ الگ بات ہے تعمیر نہ ہوں کہ یہ الگ بات ہے تعمیر نہ ہوں ہر ایک ذہن میں کچھ تاج محل ہوتے ہیں تو یہ دوستو اس مان کے چلنا چاہیے کہ مائنڈ میں ہمارے مستشک میں ہمارے ذہن میں کریئیٹیوٹی کی اپرمت سمبھاونائیں چھپی ہوئی ہیں لیکن جب کبھی کبھی ایسے کریئیٹیوٹی کے دو بھنڈار آپس میں ٹکراتے ہیں تب کیا ہوتا ہے اس بات کا بھی آپ اندازہ لگا لیجئے گاندھی کی جو اہنسہ کی اور ستیہ گرہ کی جو بات تھی اس کا ویرود کرنے والوں میں ایک سوئیم ٹیگور بھی تھے ٹیگور نے الگ ڈھنگ سے ویرود کیا انہوں نے اس کو پتر ڈالا مہاتمہ کو کہ کئی بار لگتا ہے کہ آپ اہنسہ کے نام پر ورچولی آپ ہنسہ کر رہے ہیں اس بات کا بس پشٹی کر دیتے ہیں کہ یہ وائلنس جو ہے آپ نون وائلنس کے نام پر کر رہے ہیں کہ ایک آدمی آپ سے سہمت نہیں ہے اور آپ اس کو سہمت کرنے کے لیے اس کی سہمتی کو زبردستی آپ اسے کھیچنے کے لیے اس کو ایک پرکار سے اس کی سہمتی لینے کے لیے آپ بھوکردال پر بیٹھ جاتے ہیں تو وہ کیا ہے دو باتیں ہو سکتی ہیں آپ کے ذہن میں یا تو یہ ہے کہ آپ اس آدمی کا امتحان لے رہے ہیں کہ وہ آدمی نرمم ہے بے رہم ہے کے نہیں اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ اپنی زد پہ رہے ہوئے ہیں کہ آپ ہیں جو سوچ رہے ہیں وہ ٹھیک ہے اور اس لیے اس بندے کو میں مجبور کر دوں گا اپنے برطاو سے کہ یہ بندہ میری بات سے سہمت ہو تو یہ جو ہنسہ کی آڑ میں آپ ہنسہ کرتے ہیں مجھے کئی بار اس بات پہ بڑا سوچنا پڑتا ہے کہ میں آپ کو مہاتمہ کہوں یا نہ کہوں یہ آپ کو دوستو یاد ہوگا کی گاندھی کو سب سے پہلے مہاتمہ کی سنگیہ ٹیگور نے دی دی اور ٹیگور کو سب سے پہلے گرو دیو کا جی گرو دیو کی جو سنگیہ تھی وہ دینے والے سویم گاندھی تھے ایک بار ٹیگور نے ان کو نمنطرت کر لیا اور اب بھی وہ کبھی آپ کو شانتی نہیں کتن جانے کا موقع ملے اب بھی وہ جگہ ہے جہاں ٹیگور ایک طرف تھے ٹیگور کی ایک بھتی جی وہ ساتھ بیٹھی تھی اور سامنے کستوربہ اور گاندھی اور دونوں ہی وہ جو اس وقت جو فرش بنے ہوئے تھے وہ کچھے تھے پکے نہیں تھے شانتی نکیتن میں اور دونوں جو بینچ بنے ہوئے تھے وہ آمنے سامنے وہ بھی گارے سے اب تک ان کو اسی روپ میں رکھا گیا ہے اور صرف گارے کی پتائی ہوتی ہے ان پر مینٹیننس کے نام پر تاکیز کی جو نشانیاں ہیں اس کال کی وہ خراب نہ ہو جائیں اس لیے ان کو بہت بڑا سمارک وہاں بنانے کی بجائے اس کو اسی روپ میں مول روپ سے مینٹین رکھنے کے لیے تاکہ وہ احساس وہ فیل آ سکے جس فیل کے تحت یہ دونوں دگج پورش سامنے بیٹھے تھے بات چل رہی ہے وہی کریئیٹیوٹی کی اور کریئیٹیوٹی دونوں میں تھی گاندھی نے اپنے پریوگوں کے دوارہ کچھ چیزیں کریئیٹ کی مانوی زندگی میں نئے بدلاب لانے کے لیے اور ٹیگور نے جو کریئیٹ کیا وہ آپ کے سامنے اس میں ربندرہ سنگیت کی دھنے بھی ہیں اس میں گیتھانجلی بھی ہے اس میں گورا بھی ہے ان کا اپنیاس اس میں کابلی والا بھی ہے اور بہت سارے چیزیں ہیں تو الگ الگ دھراتل پر سرجنشیلتا یا کریئیٹ کرنے کی جو پریوریٹی ہے اس کو اگر آپ پلوت کرتے ہیں تو اس کے کیا کیا چیزیں آپ کے سامنے آ جاتی ہیں اور ابھی حال ہی میں مطروں ایک اور آپ سے بانٹ لوں وہ کی بہت ساری پریوریٹیاں نہیں شروع ہوئی ہیں جب یہ ہم کورونا کی قید میں اتنے لمبے عرصے تک ہم لوگ اس قید میں رہے اور قید سے ابھی تک ہمیں پیرول ملی ہے پوری مقتی نہیں ملی لیکن اس عرصے میں ہم نے بہت سارے نئی چیزیں کریئیٹ کی ایک نئی ٹنڈنسی جو لوگ عدب سے سنگیت سے کلہ سے جن کا کوئی باستہ نہیں ہے انہوں نے ٹوٹے ہوئے کھلونوں کا شرنگار کرنا شروع کیا اب ٹوٹے ہوئے کھلونوں کا شرنگار کرنا انہیں سجانا انہیں نیا روپ دینا یہ بھی ایک پرکار سے ایک ایسی لیجنڈ بنا کہ وہ ایک میمنٹوز کے روپ میں سمرتی چننوں کے روپ میں اب وہ سامنے آئے ہیں اور ان کو پرست کیا جا رہا ہے اور اس پر خوب چرچہ ہو رہی ہے تو میترو کہنے کا بھاو یہی ہے کہ ان چیزوں کو کریٹیوٹی کے جو راستے ہیں جو دوار ہیں ان کو بلوک نہیں کرنا چاہیے ان کی سمبھاونایں ہمیشہ برقرار رکھئے شکریہ